مطلعہ میں امائیم نہیں کی تو اس سمیں بھی مسلم باہو لے جائے اس مبارک پور سے مسلموں کا اچھا خازہ اور قریب سلسک پر سے ڈوڑ سپا کو بہتا ہے امائیم کی آنے سے چاہ مسلم ہوتا کو بطوارہ نہیں ہو رہا ہے چاہ سپا کو نقصان نہیں ہو رہا ہے دو پرسن سپا کو نقصان امائیم سے دو پرسن نقصان ہو رہا ہے سپا کا یہ چاہتا یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سواجوادی پارٹی کو بہت مہاری نقصان امائیم سے نہیں ہونے والا ہے آئیے اور لوگ بھی ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آئیے ان سے بھی پوچھلے کوشش کرتے ہیں ان کے ہی سافتے کیا ہونے والا ہے آپ بتائیے سرکار تو دیکھو اپنی بھنے ایک جیٹھول تو دکھا رہا ہے لیکن اپنی پردیش کی جنتہ میں لاہر کیا ہی چاہ رہے ہیں سائیکل سائیکل ایک جیٹھول کی بات ہو رہی ہے ایک جیٹھول کی بات کر رہے ہیں کہ سارے چینل والے دکھا رہے ہیں کہ پرچند بہومت سے بیجی پی ریٹان ہو رہی ہے وہ تو دکھمات کو پتہ لگ جائے گا کیونکہ کبھی کبھی دیکھا بھی کیا ہے کہ ایک جیٹھول بہت ہی غلط ہی غلط ہوا ہے ابھی پتہ پردیش میں بھی ہو سکتا ہے یہ سبھی لوگوں کو آشا ہے امید ہے مبارک پور کے سیٹ میں کیا ہونے والا ہے مبارک پور کے سیٹ میں یہی ہے کہ مبارک پور میں 50% ہے ہم بسمہ کا سمجھوادی کا چاہوں ہو رہا ہے یعنی کہیں نہ کہیں ہم آی ایم کی آنے سے ان کے ہی ساب سے نقصان کو ہو رہا ہے لیکن وہ نقصان کتنا بھاری ہے اس کا انتاجہ ہم سیدھے سیدھے دس مارچ کو ہی لگا سکتے ہیں تو مبارک پوروی دانسوا کے نوادے میں گھومنے سے یہ کہیں نہ گئے پتہ لگ رہا ہے کہ ستی جانکاری بلکل نہیں مل پا رہی ہے یہاں کونسی پارٹی کونسا پرتیاشی لٹ کر رہا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبارک پوروی دانسوا کی لڑائی بہت ہی بھی سڑے اور اس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ جنتہ کے اوپر بھی ہے کیونکہ جنتہ بھی جب اس کے بارے بات کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں جذباتی ہوئی جاتے ہیں اور کیا ہونے والا ہے دس ماہ تک انتظار کریے سبی لوگ آپ ہمیشہ دیکھتے رہے گا ٹوڑے لیو